اسلام علیکم ایموران آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی مزہدار کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آ چکے ہیں ایک بہت ہی مزہدار سی جگہ پر اور یہ پلیس وزٹ کرنے کے بعد ایڈ ہو چکی ہے میری سب سے زیادہ فیرورٹ پلیسز میں ان سارے کلپس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی سو سٹے کھینکٹر تیل تیل تی اینڈ آف دس ویڈیو اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرنس فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو آل پلاز میں سیٹ کر لیجئے گا تاکہ میرے آنی والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مل سکے سو اب ٹائم گیسٹ نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے بعد ہم ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سو جی آج جی چکا کو ہم وزٹ کرنے والے ہیں وہ موجود ہے کاراچی میں جسے کہا جاتا ہے اور اس جگہ کا نام ہے سفاری پارک سو انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے مل جاتا ہے ہمیں کچھ اس سانہ کا ویڈیو جہاں ہمارا ویلکم کیا ہے اس ایلیفنٹ نے اور جسے گیٹ سے ہم انٹر ہوئے وہاں کا ویڈیو کچھ اس سانہ کا تھا سو انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے مل جاتا ہے ہمیں ڈائنو سفاری پارک اسے بھی آگے ویڈیو میں وزٹ کریں گے اور یہ جو بسز آپ کو نظر آ رہے ہیں میکرونی اور بریانی رکھے گئے تھے اسے انجوائے کیا دن میرے بھائی کو نظر آ گئی آئس کریم تو پھر آئس کریم انجوائے کی اور کھا پی کر فری ہونے کے بعد پھر ہم لوگ نکل گئے پورا پارک ایکسپلور کرنے کے لیے کہ آخر یہاں پر کیا کیا ہے اور یہ پارک اتنا بڑا ہے کہ آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ کوئی ایک دفعہ کی وزٹ میں اس کو پورا ایکسپلور کر بھی سکتا ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا خالی خالی کیوں ہے وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ ہم تھوڑا جلدی گئے تھے اور اس ٹائم یہاں پر تھوڑے کم لوگ تھے بٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی شام ہوتی ہے یہاں پر لوگوں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ ہے جی سفاری زو ایریا اور زو میں صرف بسز کو ہی جانا آلاو تھا بٹ ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا بس رائیڈ لینے کا so that's why we skipped that but zoo سے پہلے بھی تھوڑی بہت activities ہیں جو کہ ہم نے بھی کی وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں آگے شیئر کرتے ہیں so اب باری ہے دائنس فاری پارک وزٹ کرنے کی so let's go enter ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو مل جاتے ہیں یہ دو چھوٹے چھوٹے سے دائنس آرز جہاں پر آپ اپنے بچوں کو دائنس آرز کی رائٹ کرا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہر جگہ پر گرین ری موومنٹ کرتے ہوئے ڈائنس آرز اور ان کی وائس سننے کو ملیں گی ان ڈائنس آرز کے ساتھ آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو جواب نہیں دیں گے اور اب باری ہے آپ کو بلوانے کی یہاں کے سب سے خطرناک ڈائنس آرز سے so here you go یہ ہے جیاں کا سب سے خطرناک ڈائنس آرز اور ان سب ڈائنس آرز کی آنکھیں بھی موو ہوتی ہیں اور ان کا پیٹ بھی موو ہوتا ہے ان کو ایک ریالسٹک ٹچ دینے کے لیے اور اس ڈائنو میں ایک فنی چیز میں نے نوٹ کی وہ تھی اس کی یہ فنگر جو کہ بس کنٹینیس لی راؤنڈ 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 موو ہو رہی تھی اور اب آپ کو اس ڈائنو کی آواز بھی سناتے ہیں جی تو تھی نئی وائس تھوڑی ہوریفائنگ تو پھر چلیں اب آپ کو یہاں کے اور ڈائنس آرز پر دکھاتے ہیں سوڑی نو سفاریو کرتے ہیں اللہ حافظ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اینیملز جو کہ موجود ہیں زو ایریا سے باہر بھی جسٹ لائک دس سلیپنگ لائن اور مانی مور ایس یو کین سی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں سفاری پارک کے جھیل جو کہ پارک کے اندر ہی موجود ہے اس جھیل کے اوپر سے ہوتی ہے زیپ لائن اور سائیڈ میں ماؤنٹنز کے اوپر ہوتا ہے بڑو کا چیلنج گورس جو کہ آپ کی بہن کی والدہ نے انہیں نہیں کرنے دیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائٹ پر تھا اور جھیل میں ہوتی ہے بوٹنگ جس کی پرمیشن بھی ہمیں بڑی مشکل سے ملی بڑو کا سو اب آجاتے ہیں سفاری پاک کے کینٹین میں جہاں پر آپ کو کھانے پینے کی بہت سی وارائٹیز مل جائیں گی سو ہم نے یہاں انجوائی کیے گول گپے برگر گولک انڈا اینڈ آئس کریمز کینٹین کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سارے کھانے پینے کے سٹالز موجود ہیں اور اب آجاتے ہیں زو ایریا میں موجود ایکٹیویٹیز کی طرف ایکٹیویٹیز یہاں پر بہت ساری ہیں بڑھ جو ایکٹیویٹیز ہم نے کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو سب سے پہلے کی ہم نے ہورس رائیڈنگ اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرنس تھا اور ایکچولی دیکھوز ویر ایکسائیڈنگ سو ہورس رائیڈنگ بعد آجاتے ہیں کیٹس چیلنج ہورس پر یہاں ہو چکا ہے ہمارا چیمپ ریڈی اس میں بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں سو سب کے نیمز تو مجھے یاد نہیں ہیں اور نہ ہی سارے ایکٹیویٹیز کے کلپس ہیں کیونکہ میرے فون کی بیٹری لو ہو رہی تھی سو جو جو ایکٹیویٹیز آپ کو شو ہو رہی ہیں ان میں سے اگر آپ کو کسی کا نیم پتا ہے تو آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں اور ان سب میں سے آپ کو سب سے زیادہ بیٹری کونسی لگی وہ بھی آپ کامنٹس میں بتائیے گا سو ناو لیٹس واش دیم ٹھگیدھر موسیقی 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 موسیقی